موسیقی ناظرین آدھا آپ ای ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر اتابر علاقے میں دندہارے خطفی واردات اٹھائیس ہتمبر کو میڈیکل شورت رہنگے بند مرکزی حکومت کی ای فارمیسی پولیسی کے خلاف احتجاز عظیم اللہ ماؤن مولین کو دیا گیا بیس ٹیچرز ایوارڈ رنگ مندر میں منفذ تقریب سے عزاز سے کیا گیا سرفراز حسین باشا علم کی سواری نکلے گی اٹھارہ محرم کو محمد شفی صحاب بندہ نوازی متے موڑ کو بھریں گے سواری گلبرگا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسوسییشن نے بھی اٹھائیس ستمبر کو میڈیکل شورت بند رکھنے کا کیا اعلان ان کا کہنا ہے کہ ای فارمیسی کی اجازت دے کر مرکزی حکومت مریضوں کی سہت کے ساتھ کھیل رہی ہے گلبرگا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ای فارمیسی مسائل کے حل کے بجائے مسائل کھڑے کر سکتی ہے اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ دوائیوں کے غلط استعمال کا ہے دوائیوں کی آن لائن خریدی جو کھم برا کام ہے ان کا کہنا ہے کہ آن لائن خریدی میں دوائیوں کی quality and quantity بھی شک کے دائرے میں آئے گی Chemist and Drugist Association کا کہنا ہے کہ Drugs and Cosmetics Act 1940 کے روح سے Register Pharmacist Qualified Medical ڈاکٹر کے prescription پر میڈیسن فروخت کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آن لائن دوائیوں کی خرید وفروخت سے خانون کی خلاف ورزی ہوگی لینا پڑتا ہم کو اسے کافی میڈیکل شاپس کو بزن بھی بند ہو جاتا بہت لوگ بے رجگار ہو جاتے اور دعوائی سب کو میسیز ہونا سٹارٹ ہو جاتا دوسرا چیز میں اس میں کمپیر کرتے ہیں بہت فرق پڑتا جان کے ساتھ کھیلا ہو جاتا فر ایکزامپل کوریکس ہے فنزل ہے جو ٹرک دپارمنٹ بہت کوشش ٹکلی انپیویٹ کر کے سیلس بند کیے رہے تھے وہ سیلس ان کو آن لائن مل جاتا آرام سے سب دوائی مل جاتا نین کا گولی مل جاتا سیلسن کا گولی مل جاتا آئی پیل آتوا سیکس ایریکشن کے ٹابلیٹ آن لائن مانگا سکتے ہیں اس کا سائیڈ اپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ آئی پیل لینے دو چار بار مرتبہ آئی پیل لینے کے بعد بعد میں ان کوشش کرے تو بھی اس کو بچہ پیدا نہیں ہوئے گا اور سیکس ایریکشن اگر کارڈیاک والے کو ڈائیبیٹک والے کا ٹابلیٹ لے لیا تو اس کو اتنا تکلیف ہو جائے گا کچھ بھی کارڈیاک آرشت ہونے کے چانسز رہتے ہیں یہ سب آن لائن میں اتنا ایزی ملے گا کہ گھر بیٹے سب دوائے انہیں آن لائن میں مانگا سکتا ہے میڈیکل شاپس اونرز کا کہنا ہے کہ ای فارمیسی سے روزگار پر بھی راست طور پر اثر پڑے گا کیمسٹ اینڈ رگسٹ کا کہنا ہے اس سے مریضوں کی پرائیویسی اور سہت دونوں سے کھلوار ہوگا جو پرمیشن لائسیسنگ کرنے جا رہی ہے یہ کیاپٹا لشت کے ہیت میں ہے ہم اس بھارت ورش میں 8.5 لیک آوٹلیٹس ہے 8.5 لیک آوٹلیٹس اور ایک کروڑ فیملیز میں بستے ہیں کبھی آپ نے اس کے انیمپلیپنڈ کے بارے میں سوچے ہیں انیلدی سب شانڈیڈ ڈرکس سپلے ہونا کے بھی چانسز ہے یہ جو آلرڈی انڈیا میں جو ہے نا سب سبھی میڈیکل میں جو لائک کوریکس کورڈین فاسفیٹ ہے آلپراجولوم ہے آئیسی میسیوز بہت سی ہو رہا ہے یہ آن لائن کرنے سے آور اس کا میسیوز زیادہ ہو سکتا ہے گلبرگا کیمیسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کئی راستوں جیسے پنجاب اور مہاراسترہ میں دواؤں کے غلط استعمال کے کئی واقعات منظر آم پر آ چکے ہیں ایسے میں ای فارمیسی کی اجازت دے کر حکومت سو طرح کے مسائل کے لئے دروازہ کھول رہی ہے محلہ کالا ہڑا میں واقع بارہ امام آشر خانہ میں بارہ محرم سے حسین باشا علم بٹھائے گئے ہیں انیس محرم کو بعد نمازشاہ یہ علم تھنڈے کیے جائیں گے دس محرم کو جہاں گلبرگا کی تقریباً علم تھنڈے کیے جاتے ہیں وہیں چند ایک مخامت پر بارہ محرم کو علم بٹھائے جاتے ہیں درکہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے خریب میں واقع کالا ہڑا کے بارہ امام آشر خانہ میں بارہ محرم کو پوری عقیدت و احترام کے ساتھ حسین باشا علم بٹھائے جاتے ہیں علم بٹھانی سے پہلے بارہ محرم کو زہر کے نماز کے ساتھ ہی قتم القرآن کی محفل منخصیت کی جاتی ہے قتم القرآن کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سلام و دروت کی یہ محفل اثر کی نماز تک چلتی ہے نماز اثر کے ساتھ ہی آشر خانہ میں حسین باشا علم بٹھائے جاتے ہیں نماز مغرب کے ساتھ ہی آشر خانہ میں تعم کا بھی احتمام کیا جاتا ہے سات دنوں تک یہ علم آشر خانہ میں بٹھائے جاتے ہیں اٹھارہ محرم کو یہ علم اٹھائے جاتے ہیں علم اٹھانی کی تخریب کا بھی یہاں عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد کیا جاتا ہے اٹھارہ محرم کو سواری کا دن مانا جاتا ہے اس کا خاص احتمام کیا جاتا ہے اٹھارہ محرم کو نماز زہر کے ساتھ ہی آگ کا حوالہ بنا کر آگ سلگانے کا عمل شروع کیا جاتا ہے حوالے میں خوب لکڑیاں ڈال کر آگ لگائی جاتی ہے آگ کو خوب بھڑکایا جاتا ہے ساتھ ہی اٹھارہ محرم کو سواری کے دن کی مناسبت سے کم از کم پچاس بکرے کاٹے جاتے ہیں اور چار کنٹل چامل بنا کر بعد محریب کھانا کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے محمد شفی صاحب متے موڑو گجشتہ 35 برسوں سے یہ علم اٹھا رہی ہیں عشان کی نماز کے ساتھ ہی علم اٹھائے جاتے ہیں اور آگ کھن لی جاتی ہے محمد شفی صاحب متے موڑو گجشتہ 35 برسوں سے علم اٹھا کر سواری بڑھتے ہوئے یہ آگ کھنڈل رہے ہیں حوالے کی آگ کھنڈل کر علم کے ساتھ بھرگاہ حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی جاتی ہے پھر نورانی محلے سے ہوتے ہوئے واپس بارہ امام آشر خانے لاکر بٹھائے جاتے ہیں انیس محرم کو شہادت کے دن بھی قاس احتمام کیا جاتا ہے انیس محرم کو بھی بعد نماز زہر کے بعد 51 بکروں کی خربانی کی جاتی ہے اور بعد نماز مقریب چار کنٹل چاہول پکا کر دعوت عام کا احتمام کیا جاتا ہے انیس محرم کو ہی شہادت کا دن مانا جاتا ہے اسی دن بعد نماز عشان علم اٹھائے جاتے ہیں گھرے لو مسائل سے دو چار افراد علم تھامے ہوئے صاحب سے اپنے مسائل سناتے ہیں اور اسے حل کرنے کی گزارش کرتے ہیں اس کے بعد یہ علم قمر کارونی میں واقعے عبدالراؤ صاحب عوامی ہوتل کے گھر جاتے ہیں جہاں عبدالراؤ صاحب دوسرے علم کے صاحب محمد شفی صاحب متے موڑو کے پاؤں دوسرے دھولاتے ہیں وہاں یہ علم درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کو پہنچتے ہیں اکبر حسینی درگاہ شریف میں کشتی کے پاس حسین بادشا علم کو تھنڈا کیا جاتا ہے اے ٹی وی نیوز کے لئے گلبرگاہ سے آیت اللہ سرمست کی ریپورٹ اتاپور علاقے میں دندہار ایک ختل کی واردات گزشتہ سال ہوئے ختل کا مختول کے رشداروں نے لیا ختل کا بدلہ ہیدراباد اتاپور علاقے میں دندہار رمیش گوڑا نامی پتیس سالہ نوجوان کے ختل کی واردات پیش آئی واضح رہے کہ رشتہ سال ڈسمبر دوہزار سترہ میں محلوک رمیش گوڑا نے اپنے دوست مہش گوڑا کا گلہ کاٹ کر ختل کر دیا تھا تفصیلات کے باموجب رمیش گوڑا اور اس کے ساتھی مہش گوڑا کے ایک خاتن سے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے جس سے ناراج رمیش گوڑا نے مہش گوڑا کو اس عورت سے دوری اختیار کرنے کا انتبا دیا تھا مہش گوڑا کی جانب سے ایسا نہ کرنے پر رمیش گوڑا منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے چوبیس سالہ دوست مہش گوڑا کو مندیر کی پوجہ کے باہنے لے جا کر مہنوشی کے بعد کار میں اس کا گلہ کار دیا اور شمشابات کی جنگلات میں اس کی ناج نظر آتیش کر دی تھی اس کیس میں رمیش گوڑا کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی بعد ازاں وہ بیل پر رہا ہوا تھا اور آج راجندر نگر کوٹ میں حاضری کے بعد گھر واپس ہو رہا تھا کہ مختل مہش گوڑا کے رشتہ داروں نے اسے اتاکور وی اینا ایکسپریس وے کے پول نمبر 143 کے نز تقریباً سو میٹر تک پیچھا کر کر کھولاری کی مدد سے اس پر حملہ کر دیا جسے بچانے کے لیے مخامی عوام اور وہاں موجودہ کونسٹیبل نے بھی کوشش کی لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں رمیش گوڑا زخموں سے جابر نہ ہو سکا اور مخام واردت پر ہی ہلاک ہو گیا پادزاں حملہ وار رمیش گوڑا اور دیگر نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جو 2017 ڈیسمبر میں شمشاباد پیس میں مردر کیس میں آکیوز دے وہ کوٹ کے حاضر کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد جو گرز آ رہا تھا جو شمشاباد پیس میں بکٹیم تھا مہیش گوڑ ان کا فادر کشان گوڑ اور ان کا انکل لکشمال دونوں ملکے رمیش گوڑ کو مان دیا تھا اور اس میں پورا جو دو انوارڈ لے تو اس کو عرش بھی کیا رہا ہے درافتار بھی کیا تھا اس میں ایک ہمارا ٹرافک پولیس کانسٹیبول دس منٹ بہت کوشش کیا کی ماندر کو اٹھنے کے لیے اور جو ایک اسی ٹیم میں ٹرافک جام میں پسا ہوا ایک کرائیم بہیکل تھا اس میں اولیڈی تین مسلم تھا کچھ اور کیس میں عدلت کو لے کر جا چا رہا تھا تو اس میں ٹرافک جام وہیو کے واسطے وہ دیکھنے کے آگے بڑھا کے اس میں جو دو ہمارا ٹراکیم کانسٹیبول تھا وہ سیویل ریس میں تھا وہ بھی اوتر کے وہ بھی کوشش کیا تھا بچانے کی کوشش کیا تھا گورنمنٹ ہائی سکول پانے گاؤں کے ماؤن مولی محمد عظیم اللہ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا کرناٹک سٹیٹ پرائیمری سکول ٹیچرز اسسوسییشن کے تحت منفت ایک تخریب میں یہ ایوارڈ دیا گیا شہر کے ایسیم پنڈیت رنگمندیر میں کرناٹک سٹیٹ پرائیمری سکول ٹیچرز اسسوسییشن رجسٹر شاہ گلبرگا جنوب کی جانب سے ملک کی اول مولیمہ ساویتری بائی پولے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ تقسیم تخریب منفتیت کی گئی جس میں تعلقہ گلبرگا جنوب کے تدریسی خدمات میں کارہائے نمائیاں انجام دینے والے انیس مولمین و مولیمات کو محترمہ کنیز فاتیمہ ایم ملک گلبرگا شمال کیلہ ہوا کرناٹک اسٹیٹ پرائیمری سکول ٹیچرز اسسوسییشن کے ریاستی وزیلہ اہداران و محکومت تعلیمات کے عالی افسران کی موجودگی میں تعلقہ گلبرگا جنوب کے اردو ٹیچر زکیہ بیگم گورنمنٹ اردو ہیچ پی ایس بی ملی اور محمد عظیم اللہ مددگار مولم گورنمنٹ اردو ہیچ پی ایس پانی گاؤں کو ساویتری بائی پولے بیس ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا محمد عظیم اللہ مدرریس کا یہ تیسرا بیس ٹیچر ایوارڈ ہے اس موقع پر کسیر تیداد میں اساتیزہ برادری کے علاوہ دوست احباب اور افراد خاندان نے مسرط کا اظہار کرتے اس موقع پر کسیر تیداد میں اساتیزہ برادری کے علاوہ دوست احباب اور افراد خاندان نے مسرط کا اظہار کرتے ہوئے مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمانناوں کا اظہار کیا کہ اسی طرح آئندہ بھی اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرتے رہیں گے اہم خبروں پر ایک نظر اتابر علاقے میں دندہارے خطفی واردات 28 ستمبر کو میڈیکل شورت رہیں گے بند مرکزی حکومت کی ای فارمیسی پولیسی کے خلاف احتجاز عظیم اللہ معاون مولم کو دیا گیا بیس ٹیچرز ایوارڈ رنگ مندر میں منفذ تقریب سے عزاز سے کیا گیا سرفراز حسین برشا علم کی سواری نکلے گی 18 محرم کو محمد شفی صحاف بندہ نوازی متے موڑ کو بھریں گے سواری موسیقی